بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب دوستوں کا امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں تیمور ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں تو دوستو میں پھر اپنے لون میں اس وقت موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زبردست موسم ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دکھائی جائے روز مرا کی طرح جو میں نے آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاتا ہوں کبھی فروٹ پہ کبھی پلانٹ کے اوپر تو آج بھی ایسے ہی ہے کہ میں ایک پلانٹ ہے اس کے بارے میں آپ سے ڈسکس کروں گا آپ سے انفارمیشن شیئر کروں گا جیسے کہ میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز ایسی بنائی ہیں جس میں میں نے پودوں کا ذکر کیا ہے ان کے طریقہ لگانے کا اور یہ سارا میں نے آپ سے شیئر کیا ہے تو آپ نے ویڈیوز کو لائک بھی کیا ہے کومنٹس بھی کیے ہیں اچھا فیڈ بیک ملا ہے تو انشاءاللہ آگے بھی جو میں اب ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ بھی امید ہے کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھائی نئے ہیں میرے چینل کو ویڈیوز کو ویڈیوز کو ویڈیوز کر رہے ہیں تو وہ سب سے پہلے تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں تاکہ ان کو بھی میری ویڈیو دیکھنے کو ملے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں جو انفرمیشن میں شیئر کرتا ہوں تو وہ خود بھی دیکھیں اپنے دوستوں کو بھی دکھائیں تو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں ایک پودہ ہے جس کا نام ہے ٹیکومہ شاید کچھ بھائیوں نے اس کا بارے میں سنا ہوگا اور جو نہیں جانتے تو وہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی واج کریں تاکہ ان کو پتا چلے اور وہ بھی اپنے گھر میں گارڈنگ کریں اور اچھا ہوتا ہے یہ گارڈنگ کرنا اسے ایک ہوبی ہے یہ بھی گارڈنگ کی اپنے پلانٹ کی طرف جاتے ہیں اپنے پودے کی طرف جس کا میں نے آپ کو بتایا ٹیکومہ تو چلتے ہیں آپ کو پودہ دکھاتے ہیں اور اس کے بارے میں انفرمیشن آپ سے شیئر کرتے ہیں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں جی ویورز تو ہم جا رہے ہیں پودے کی طرف ٹیکومہ پودے کی طرف یہ رستہ ہے درمیان میں جو کہ لون کے درمیان سے گزرتا ہے آنے جانے کے لئے واکنگ ٹریک ہے تو یہ ہے لون جو کہ کافی کافی رکبے پہ ہم نے اندر بنایا ہوا ہے یہ سامنے آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹیکومہ کے پھول نیچے گیرے ہوئے جو اوپر سے تھوڑا جھڑ جاتے ہیں وہ نیچے ایسے ہی جھڑ کے نیچے ہی پڑے رہتے ہیں پیورز یہ ہے پودا ٹیکومہ کا آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے یہ دیکھیں نیچے سے بلکل یہ صاف ہے اوپر اس کے دیکھیں کیسے یہ پھول اس کے لگے ہوئے ہیں آج ہے تاریخ ٹوئنٹی سیون اپریل ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تو یہ میرے لون میں یہ پودا ہے ٹیکومہ تو یہ پھول دینا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنی تعداد میں یہ یلو پھول کتنے پیارے لگ رہے ہیں تو یہ اس کے بارے میں ہمیں آپ کو بتاتا چلوں کہ کہ یہ ایک جھاڑی نمہ ایک درخت ہے پودا ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں کافی یہ جھاڑی نمہ ہے یہ پودا تو اس کو اگر درمیان سے ہم کٹ لیتے ہیں تو یہ اوپر ڈیزائن اس کا بن جاتا ہے ہم نے تو سمپل اس کو رکھا ہوا ہے جیسے درخت کی ایک شکل ہوتی ہے کہ وہ نیچے سے ساف ہوتا ہے اوپر سے یہ اس کا جھاڑیاں ہوتی ہیں اور اس طرح یہ پھول لگتے ہیں تو آپ اس کو ہر ڈیزائن میں اس کو ڈھال سکتے ہیں اس کو بھی تو یہ ہم نے تو اسے سمپل رکھا ہوا ہے اس کو یہ یلو پلر کے پھول آپ دیکھیں اس میں شید کی مکھی بھی اس کا رس چوس نے آئی ہوئی ہے یہ دیکھیں یہ اندر ہے اس کے تو یہ بہت خوبصورت پھول ہیں اس کے دیکھنے میں یہ بہت خوبصورت لگتے ہیں اور آپ کے گھر کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا یہ جو بیج لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ سوک چکا ہے کچھ سوک چکا ہے اور کچھ سبز ہے سب سے پہلے میں آپ سے انفرمیشن شیئر کرتا ہوں کہ یہ دسمبر اور جنوری میں یہ پھول نہیں دیتا اس کے پھول دسمبر جنوری میں نہیں ہوتے اس کے فروری میں پھول اس کا وہ لگتا ہے بیج اور اس کے بعد یہ مارچ سے اس کے پھول لگنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ پورا سال پھر رہتے ہیں پورا سال اس کے پھول رہتے ہیں یہ دیکھیں یہ ساتھ ہی ایک اور پودہ بھی لگا ہے ہوا ہے یہ دیکھیں اس کی ٹینیاں بھی ویسے ہی ہیں اور یہ کسی آٹھ مال اس کے پھول لگے رہتے ہیں صرف دو ماہ نہیں لگتے جنوری اور دسمبر میں یہ بات آپ یاد رکھیں اچھا اس کی نشو نماء بڑھانے کے لیے آپ اس کو فرٹیلائزر بھی دے سکتے ہیں جس میں آ جاتا ہے نیٹروجن فاسفورس اور پوٹاشیوم جو اس کی نشو نماء کو بڑھاتا ہے اور اس کے علاوہ ڈی اے پی بھی دے سکتے ہیں ڈائی امونیم فاسفیٹ جو اکثر باقی پودوں کو بھی دیتے ہیں اس کی نشو نماء کے لیے تو بیس دانے ہفتے میں تین بار آپ دیں اگر بڑا پودا ہے تو بڑا پودا ہے تو اس کو بیس دانے کافی ہیں تین بار یہ دیکھیں یہ اسی لون میں تیسرا پودا ہم نے لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ اس کی نیچے سے یہ صاف نہیں ہے نیچے سے ہی اسی ٹینیوں سے ہی یہ جو ہے اپنا پتے اور اس کے دیکھیں پھول کتنا یہ کھلا کھلا ہوا پودا ہے اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کا چھوٹا پودا ہے تو اسے دو سے تین دانے آپ فرٹیلائزر کے دے سکتے ہیں کیونکہ زیادہ نہیں دے سکتے تھوڑی خوراک دیں تو پودہ خراب نہیں ہوتا تو اس کو مناسب خوراک ملے اور اس کی پروننگ ہوتی رہے اس کی کانٹ چھانٹ ہوتی رہے تو یہ بہت اچھا اس کے پھول لگے رہتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح اس کی باقی پودوں کی طرح ہی زبردست اس کی نشنوہ ہوئی ہے اور یہ دیکھیں اس کے ابھی ایسے ہی زیادہ تعداد میں پھول ہیں جیسے کہ میں نے پچھلے دو پودوں کا آپ سے ذکر کیا ہے آپ کو دکھایا ہے تو یہ بیسیکلی یہ نمی والی جگہ پہ جو ہے یہ زیادہ اس کی نشنوہ اچھی ہوتی ہے جہاں تھوڑی نمی ہو پانی اس کو لگتا رہے تو اوور وارٹرنگ نہ ہو اوور وارٹر اس کو نہ دیا جائے تو سب سے اہم بات آپ سے شیئر کرتا ہوں میں کہ اس کی جو پھلیاں ہیں جو میں نے آپ کو دکھائیں وہ بیج کی صورت میں لگ جاتی ہیں تو اس کو کاٹ لینا چاہیے کیونکہ جو بھی فرٹیلائزر اور جو بھی طاقت ہوتی ہے اس کی وہ یہ اپنے اندر لے لیتی ہیں تو پھر پودا اچھی نشنوہ نہیں کرتا اور وہ جلد ہی ایسے سوکنے لگتا ہے تو یہ جلد ہی کاٹ لینا چاہیے تو یہ سب سے اہم بات تھی آپ سے شیئر کرنے کے لیے یہ آپ کو دکھا دوں یہ ہے پھلیاں جو سوک چکی ہیں ان کے اندر بیج ہوتا ہے جو مزید ہم آگے اس کی کر سکتے ہیں ان پودوں کو بیج سے اگا سکتے ہیں تو یہ سبز کلر کی ہوتی ہیں اور پھر بعد میں سوک کہ یہ اس طرح ہو جاتی ہیں ان کو کاٹ لینا چاہیے اور اس کی فروننگ کرتے رہیں اور اس طرح کا مرضی ڈیزائن بنا دیں جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے یہ دیکھیں تو پودے جو بیچے لگے ہوئے ہیں تو بہت خوبصورت یہ لگتا ہے اس طرح جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے اس کی بے شمار شاخیں ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں تو خوراک صحیح دیں اس کو تھوڑی دیں فرٹیلائزر بھی تھوڑی دیں اگر دینا چاہتے ہیں تو اس کو سبز رکھنے کے لیے اور اس طرح اس کی پرورش کرنے کے لیے تو بہت زبردست یہ ایک پودا ہے گھر میں لگانے کے لیے اور اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یہ دیکھیں یہ ہے چھوٹا پودا جو یہ دیکھیں پودوں کے درمیان لگا ہوئے ہیں مختلف اور پودوں کے درمیان یہ بھی چھوٹا ہے اس کی جو دیکھیں شاخیں بھی چھوٹی ہیں تو اس کو بھی صحیح فرٹیلائزر اگر ملے اور یہ تھوڑا سا بڑا ہو تو اس کی بھی جو ہے کانٹ شانٹ کر کے یہ دیکھیں پھول اس کے ابھی بھی چھوٹے چھوٹے لگے ہوئے ہیں اور یہ مزید اس کی جو ہے وہ پرورش ہو رہی ہے یہ دیکھیں گارڈنگ کرنا بہت اچھا ہے بہت اچھی ہوبی ہے آپ کے گھر کو یہ بہت خوبصورت کرتا ہے یہ پودے لگائیں آپ لون لگا لیں آپ دیکھیں میں آپ کو باہر لے چلتا ہوں یہ ایک پودا ہے ادھر ہم نے باہر بھی لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ کونو کارپس جس کا میں نے آپ کی آپ کو میں نے پہلے والی ویڈیوز میں آپ سے انفرمیشن شیئر کی تھی اس کے بلکل دیکھیں درمیان میں لگا ہوا ہے یہ اور اس کی بھی دیکھیں شاخیں ایک دوسرے میں مر جو کے باہر نکلی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں اس کو بہت زبردست یہ شائنی ہے باقیوں سے نا اندر والے جو میں نے آپ کو دکھائے ہیں اس سے یہ بہت 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 ب بہت زیادہ شائنی ہے یہ پودا یہ جو باہر لگا ہوا ہے اس کی بہت اچھی دیکھیں یہ بلکل الگ الگ اس کی ٹینیاں اور زبردست یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیوار کے بلکل ساتھ پیچھے ہمارا جو فارم آس ہے اس سے اس کی لوگ کتنی پیاری لگ رہی ہے دیکھیں آپ اتنا زبردست یہ ادھر بہت ہی اچھا ادھر لگ رہا ہے دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے اس کے پھول کے نیچے جو یہ ہے اس کے یہ آگے مزید اس کی جو پھولوں کی وہ جو طاقت ہے وہ اس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ پورا ایک خودہ ادھر اچھی صلاحیت رکھتا ہے تو ویورز کیسی لگی آپ کو میرے یہ ویڈیو امید کرتا ہوں بہت پسند آئی ہوگی آپ کو تو آپ لائک کیجئے اس ویڈیو کو اور کومنٹس میں مجھے اپنا فیڈ بیک تو ماہ رمضان چل رہا ہے تو میرے خیال میں آپ سب بھائی روزے بھی رکھ رہے ہوں گے تو اور دعاوں میں یاد رکھیں مجھے بھی تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس میرے